اپنی زندگی بچھ ستر حاج کی تھی ستر حاج ہے عمرے نہیں حاج تو پھر حاجوہ سے تیار ہویا تو چہرے پر مایوسی اور پریشانی تو لڑکے نے پوچھے کہ اب بات اسی حاجوہ سے جا رہے ہو تو آپ پریشان کیوں ہیں تو کہ میں پریشان ہوں یا خوش بہر سورج جانے تو آپ پریشانی ہوں کہ پریشان اس لیے ہوں وہ خاص پریشان بھی نہیں میں اسے خاموش ہوں وہ خاص پریشانی نہیں ہے کہ ہر دفعہ جب حاج سے فارغ ہوتا ہوں تو غیبی آواز آتی ہے فنا ابن فلا تیرا حاج قبول نہیں اور وہ اللہ کی طرف سے آواز ہوتی ہے تو اب میں پھر جا رہا ہے تو لڑکے نے کہا بیٹے نے کہ جب ستر حاج تمہارے قبول نہیں ہے تو پھر کیوں جا رہے ہو تو اس نے کہا بیٹے بات سنو رب کے بغیر کوئی اور ہے اللہ کے بغیر کوئی اور بھی خدا ہے نہیں یہ اس کا کام میں منظور کرے یا نہ کرے میرا کام ہے وہ اندر آنے دے یا نہ دروازے تک جانا ہمارا کام ہے اور اگر تم چلتے ہو تو چلو اس نے لڑکے کو بھی تیار کر لیا چلتے چلتے پہنچ گئے جب حاج ختم ہوا تو لڑکے نے پھر پوچھا کہ اب ہماروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اطلاع آئی یا نہیں اور یہ بتاؤ کہ اگر اطلاع یہ آئے کہ حاج قبول نہیں تو آئندہ کیا کرو گے میں نے کہا کہ یہ بیت اللہ سامنے میرے رب کی بارگاہ ہے میں پھر وعدہ کرتا ہوں کہ وہ منظور کرے نہ کرے میرا رب وہی ہے میرا خدا وہی ہے میں نے سجدے اسی کو کیے اور ایک سجدہ بھی قبول نہ ہو جو کوں گا اسی کی بارگاہ میں میں ضرور آؤں گا وہ مانے یا نہ مانے راضی ہو کے نہ اس کی مرضی اس کے بعد اس پر قیفیت غم کی تاری ہوئی تو فورا آواز آئی فلاہ ابن فلاہ اس سال اتنے ہزار لوگوں نے حج کی آئے اور تیرے پچھلے حج قبول ہو گئے اور اس حج کی وجہ سے سب کے حج قبول ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ